یہ اسی گھر کے ساتھ بلکل یعنی ڈبل یونٹ ہے دونوں فارس سیل ہیں اور ڈیمانڈ ان کی کافی مناسب ہے یہ تین کروڑ کے اندر اندر ہی ہیں ایسے یہاں پر اسا ٹمپریچر جو ہے تین بیس تین پچاس چل رہا ہے اور پچاس فٹ روڈ اور سن فیس کے ساتھ اور یہ بیسی کمیونٹیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جنا اس گھر کی بھی ٹف ٹائل ہے یہاں پر کافی بڑی سی کیری ملتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچاس اٹھ کروڑ ہے ہم اندر آتے ہیں یہ فرش پر جو ہے ٹائل کے استعمال کیا گیا ہے یہ انڈر گراؤنڈ وارٹ ٹینک ہے نیچے اور بہت ہی خوبصورت سا بچوں کے لیے باگیچہ بنایا گیا بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اس کے بعد جناب آپ اندر کی طرف موو ہوتے ہیں سیکیورٹی کیمراز جو ہیں انسٹالڈ ہیں یہ ساتھ جناب اس کو وینٹیلیشن دی گئی ہے یہاں پہ جیسے کروڑا کا زمانہ تھا تو آپ کو ہاتھیں ساتھ گیسن چاہیے ہوتا ہے ہاتھ دھونے کے لیے تو وہ بھی ہے یہ اوپر اوپن ٹو سکائے یہ جہاں پہ واش روم دیا گیا ہے یہ جناب بلکل سپریٹ یونٹ ہے یعنی کہ یہ جو دروازہ ہے یہ اوپر جانے کے لیے پرسٹ فلور سپریٹ ہو جائے گا اور یہ جو فلور ہے یہ گراؤنڈ فلور کے مین انٹرنس ہے یہ ڈرائنگ روم ہے مہمان وغیرہ یہیں سے باہر آ جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو دروازہ اب دوسرا نہیں کھولنا پڑے گا یہ اس کی جناب خوبصورت سی میڈیا وال ہے خوبصورت والپیپر ہے بہت بڑا سا شنڈلر فانوس وغیرہ اور اوپر سیلنگ میں بھی وڈ ورک کا استعمال کیا گیا یہ دیکھیں جناب یہاں پہ آپ کو کافی وائیڈ ایڈیا ملتا ہے وہ سامنے ٹی وی لاؤنج والا پوائنٹ ہے یہاں پہ آپ ڈرائنگ روم اور ڈائنگ روم بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہاں پردے لگے اس کو سیپریشن بھی دی جا سکتی ہے لکڑی کے پردے بھی آج کل بڑے چھے اویلیبل ہیں یہ خوبصورت سا والپیپر ہے اور یہاں پہ جو اوپن کچن کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ زیادہ پیارہ لگ رہا ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جو اس کی مین انٹرنس ہے یہاں سے ہم اندر داخل ہوئے میں ویسے اس طرف سے آیا ہوں یہاں سے بھی آیا جا سکتا ہے تو یہ جناب اس کا آگیا وہ پوائنٹ ہے ناشتے والا اور یہ جناب اندر سے اس کو جو کچھ کام ہے آپ کے سامنے ہے یہاں پہ بھی وہی کھڑا سٹینڈ استعمال کیا گیا ہے اس میں آٹومیٹک لائٹ لگی ہوئی ہے برطنوں کا اٹیلین سٹین سٹین سٹینڈ ہے خوبصورت سا جناب چولہ ہے ہائیڈرالیک والے بٹن وہ کیابنٹس ہیں اور یہ کچن ہود یہ جناب آگیا آپ کا برطن دھونے کا پوائنٹ یہ سامنے جو ہے جہاں سے بھی باہر نظر آرہا ہے یہ اپن ٹوسکائے کی طرف بھی جا رہا ہے اور یہاں سے کچن کو وینٹیلیشن بھی مل رہی ہے کچن میں اگر آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو کچھ ہیوں نظارہ ملے گا یہ کچن وہ سامنے ٹی وی روم وہ ڈرائنگ روم اور کچن کے پاس ہی جو بیڈ روم ہے اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں سالٹ وڈن ڈور اور میڈیا وال ہے یہ چھت پہ خوبصورت سا کام کیا گیا ہے یہ سی لنگ کا کپڑوں کی علمہاری یہ بیک ویو یعنی یہاں سے وینٹیلیشن مل رہی ہے اس بیڈ روم کو یہاں گا آپ کا واش روم واش روم میں ٹائل کا کمبینیشن چیک کریں اور خوبصورت سی وینٹی ہے یہ سامنے خوبصورت سا میں ہوں اور یہ جناب یہاں پہ انڈین سیٹ لگائی گئی ہے یہ اس کمرے میں کھڑے ہوں گے تو یہ آپ کو کچن کا رویو وہ سامنے مین انٹرنس وہ ڈرائنگ روم ٹی وی روم اور میڈیا وال اور یہ نیچے بھی کافی خوبصورت دراز وغیرہ دیئے گئے ہیں اور یہ دیکھیں جی وڈورک کا استعمال کیا گیا خوبصورتی دینے کے لیے یہاں سے میں اس کے سیکنڈ بیڈروم میں داخل ہو رہا ہوں یہ اس کا میڈیا وال اور یہ کافی بڑی سپیس ہے یہ سامنے جناب اس کا آگیا کپڑوں کی علماری اور یہ پیچھے جانے کا رستہ گلی میں جالی کا استعمال کیا گیا ہے مچھروں سے بچنے کے لیے یہ لانڈری پوائنٹ ہے پچھلی گلی کی نسبت یہ کافی ہائٹ پہ ہے یہاں پہ جو بھی گھر بنے گا تقریباً وہ دو فٹ ڈیپ ہوگا تو یہ بھی ایک ایج ہے کہ یہ کافی ہائٹڈ پلوٹ ہے یہ یہاں پہ اس پر کھڑکی بھی گئی ہے یہ اس لبیڈ روم کا واش روم ہے بہت پیاری سی بینٹی ہے کموڑ کا وہی سٹائل ہے دیواروں کا ٹائل کا کمبینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیڈ روم سے جب ہم باہر نکلیں گے تو یہ ہمارے سامنے ہیں اس کا ڈرائنگ روم ٹی وی روم کچن اور یہ سیکنڈ بیڈ روم اب میں آستہ آستہ اوپر کی طرف موو کرتا ہوں یہ جو اس کو کیمرے لگ گئے گئے ہیں یہ ان کا ڈسپلی ہے لیڈی پورے گھر کی سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں سے اب ہم اوپر کی طرف موو ہوتے ہیں اس دروازے کو ہم بند کر دیتے ہیں میں دوبارہ سے پورچ میں جا کے اوپر جاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو یہ نیچے والا ڈرائنگ روم نیچے والی مین انٹرنس اور یہ اوپر کے لیے مین انٹرنس کے ساتھ اوپن ٹو سکائے ہے بلکل ڈبل یونٹ ہے بہت تیارہ بنا ہم اوپر جا رہے ہیں یہاں پہ جناب صورت صاحب یہ گریڈ نائٹ کا استعمال کیا گیا سیولیوں کے آپ کے سامنے ہیں اس کی میں لائٹس ہو رہے ہیں آن کرتا ہوں یہ جناب سیولیوں والے پوائنٹ پر میں کھڑا ہوں تو سامنے آپ کے ڈرائنگ روم یا اس کو بیڈ روم بھی کہہ سکتے ہیں یہ کیر آئل روم جو کہ پورچ کے اوپر ہے یہ ٹی وی روم ہے تو ایک سائل سے شروع کرتے ہیں یہ کیڈز روم بیڈ روم بن سکتا ہے یہ اس کی خوبصورت سی وینٹی ہے یہ ٹائل کمبینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا واش روم ہے اور یہ جناب شام کی چائے کا پوائنٹ خوبصورت سا ٹیریس دیا گیا ہے یہ گلی کا نظارہ ہے میں بچوں کی روم سے باہر آیا ہوں اور یہ سامنے آپ کا ڈرائنگ روم ہے اوپر والے فلور کا خوبصورت ورک ہے جناب کمبینیشن آپ کے سامنے ہے فلور کا دیواروں کا سیلنگ کا شینڈلر اور خوبصورت لائٹس اور یہ باہر کا نظارہ بلی اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے میں اوپر آیا تھا سیڑھیوں والا اور یہ ممٹی کی طرف جانے والا رست ہے اور یہ جو سامنے پوائنٹ ہے یہ ہے آپ کا ٹی وی لاؤنج کی طرف انٹری یہ اندر سے ہی اس کو ایک رستہ دیا گیا ہے ٹی وی لاؤنج خوبصورت فانوس کا استعمال ہے بہت ہی پیاری سیلنگ ہے یہ جہاں پہ ٹی وی لاؤنج آئے گی یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے میں اندر آیا ہوں بڑا درواز ہے پانچ فٹ سے زیادہ اور یہ پوائنٹ جو ہے آپ کا کچھن ہے بہت ہی خوبصورت اوپن کچھن ہے اس کو یہ بھلا بھی فین دیا گیا چھت سے وینٹیلیشن کرنے کے لئے پردر یہ ہے کہ نیچرل لائٹ اور وینٹیلیشن کی پوائنٹس بھی ہیں یہ آپ ناشتے والا پوائنٹ گرہ نائٹ کا استعمال ہے ٹاپ پہ خوبصورت فجرہ سٹوو ہے کچھن ہود ہے کافی بڑی سپیس ہے کچھن میں برتنوں کے لحاظ سے اس میں بھی نیچے برتنوں کی سپیس ہے اس کو تھوڑا بہت موو بھی کیا جا سکتا ہے اس سامنے والے پوائنٹ کو ایز ای ٹیبل ناشتے میں جب صبح جلدی ہوتی ہے تو بڑی آسانی سے آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی ٹائل کورک کافی اوپر تک کیا گیا ہے میں یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو دوبارہ سے ایک ڈیو دے رہا ہوں یہ سامنے ٹی وی روم پورا کافی وائیڈ ہے اور یہ وہ پوائنٹ یہاں سے مینٹر ہوا تھا ٹی وی لاؤنج کا میں آپ کو پوائنٹ ایک دفعہ دکھا دوں یہاں پہ جو بھی اچھے دراز دیئے گئے ہیں تھوڑا بہت سامان رکھنے کے لئے یہ بھی آپ کو مل رہا ہے یہ ڈرائنگ روم کی طرف جانے والا راستہ ہے یہ وہ مین انٹرنس میں اوپر امتیک طرف جانے والا راستہ بھی سامنے ہے کچن اور یہ دونوں بیڈ روم بیک سائٹ پہ ہیں اب ہم بیڈ رومز کا دیکھتے ہیں یہ جناب بیڈ روم ہے اس کے اوپر یہ سیلنگ ورک ہے میڈیا وال ہے اور یہ اس کا آگے جی کبرڈ ایریا اور یہ بیک سائٹ پہ جانے کا رستہ بیک گلی اور یہ اس کا واش روم خوبصورت سی وینٹی یہاں پہ ٹائل کا جو کمبینیشن ہے ایک کو موڈ ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ پر فیکٹ طریقے سے بنایا جائے ہیں کافی بڑا ٹی وی لاؤنج ہے یہ سیکنڈ والے بیڈ روم میں میں جا رہا ہوں اس میں بھی سیم میڈیا وال ہے بیڈ روم اوپر خوبصورت سی سیلنگ ورک ہے اور کبرڈ ہے تھوڑا میں سپیڈ اس لئے پکڑتا ہوں کہ پھر ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اور یہاں پہ جناب اس واش روم کا آپ لیکھ سکتے ہیں بہتی پیارا سا وینٹی ٹائل کا کمبینیشن اور یہاں بینین سیٹ ہے ایک میں کموڈ ہے ایک مینین سیٹ ہے یہ بیک گلی میں یہاں سے بھی جا سکتے ہیں اور دوسری طرف دروازہ بھی لگایا گیا ہے اس بیڈ روم کے باہر آپ کھڑے ہوں گے دروازہ دہلیز میں تو آپ کو یوں کے چند نظر آئے گا وہ سامنے بچوں کا روم اس سے پار اور یہاں درائنگ روم اور یہ ٹی وی روم یہ اوپر اس کا خوبصورت سا فانوس ہے ابھی ہم اس سے اوپر جاتے ہیں ممٹی کی پوائنٹ کی طرف سیم وہی لگایا گیا ہے جی گرینائٹ کا استعمال ہے یہ اس کا چھت ہے سامنے سے میں آپ کو پہلے نظارہ کرا دوں یہ پچاس فٹ کا روڈ ہے اس کے اینڈ پہ سپر نوو سکول ہے اور وہ پوائنٹ جو آپ کو لائٹیں نظر آ رہی ہیں یہ کرکٹ گراؤنڈ کی ہیں ڈے اینڈ نائٹ میچز ہوتے ہیں یہاں پہ یہ گلی جو ہے یہ پچاس فٹ کی ہے باقی ساری گلیاں اسپاس چالیس فٹ کی ہیں جس گلی میں یہ کھل رہی ہے اس اینڈ پہ یہ گلی جو ہے یہ ساٹھ فٹ کی ہے اور یہ سولہ نمبر گلی اور اس کے آگے جو ہے ڈبل ڈوڈ ہے ایک سو بیس فٹ کا جو سی بلاک اور سری نگر آئیوے کو ٹھوڈ ہے یہ اس کی بیک سائیڈ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ جو ہے یہ مرکز ہے حسل تاؤن اے بلاک کا اس کے ساتھ ہی پارک ہے بچوں کا کافی بڑا وہ سامنے مسجد ہے اور یہ اس کا پانی کا ٹینک ہے یہ اوپر سرونٹ روم ہے اور یہ جناب اس کا واش روم ہے یہ آپ کو سب کچھ ہم کمپلیٹ کروا کے دیں گے یہ جناب سرونٹ روم ہے اوپر کافی بڑا سپیس ملتی ہے آپ کو واک کرنے کے لیے بھی کانڈلی میرے اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اسے میری حوصلہ ضائع ہوتی ہے تینکیو اور اس گھر کا ایک پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ پچاس فٹ کروڈ ہے تو باہر کا جو گارڈن اریہ یہ بھی آپ کو زیادہ ملتا ہے یعنی باقی گھروں کی نسبت دس فٹ ایکسٹرا آپ کو روڈ مل رہا ہے کیونکہ وہ چالیس فٹ کے روڈ ہیں اور یہ پچاس فٹ کا روڈ ہے تینکیو جزاک اللہ اسلام علیکم مل چاہیے مل چاہیے مل چاہاں جزاں